بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلام بات کے اندر وزیراعظم ان چار ہزار اپارٹمنٹس جن کا سنگے بنیاد اب سے چار پانچ مہینے پہلے صرف رکھا گیا تھا اس کا دوبارہ سے وزٹ کریں گے کام کی جو پروگریس ہے اس کا اندازہ لگائیں گے آپ کو صرف دکھاتے جائیں یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا پیچھے کہ صرف چار مہینے پہلے ان کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا چار سے پانچ مہینے پہلے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ابھی اس ٹائم تک تقریباً ان کی فانڈیشن اور فس فلور تک یہ تمام کام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے مخالفین پوچھتے تھے کہاں ہیں وہ کام لاغت کے گھر تو ان کے لیے جواب ہے کہ یہاں ہیں وہ کام لاغت کے گھر آپ کو جس طریقے سے ہر میدان میں عمران خان نے شکست فاش دی اور ابھی ریسنٹ آپ جو اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں وہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے اوپر یہ وہی الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہے جس کی بات ہم نے نہیں کی تھی اصل میں دو ہزار آٹھ سے دو ہ ہزار تیرہ کے اندر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے خود اس کی بات کی تھی اس ٹائم کی جو کمیٹی تھی سگرہ امام کے اندر جو سینٹ اور نیشنل اسیمبلی کے ممبرانز کے تھی انہوں نے کوئی سو سو کے قریب میٹنگز کی اور ان تمام میں تمام ممبرانز جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے اوپر جایا جائے الیکشن کمیشن کے تمام ممبران یونانیمس نہیں چاہتے تھے کہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے اوپر جایا جائے الیکشن کمیشن بار بار پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت مسلم لیگ نواز کے پاس بار بار جاتا تھا الیکشن کمیشن کے ہمیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر جانے دیا جائے اس کے جواب میں دوہزار گیارہ بارہ کے اندر کوئی آٹھ سے دس مشینوں کی الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی ڈیفرنٹ قسم کی نمائش بھی کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر وہاں پر دکھایا گیا لیکن جب ہم نے وہ بات کی تو آپ نے دیکھا سارا جہان اس کے بخالف ہو گیا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف ٹی وی ایم کو اپروف کروایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو جن کا ستر سال سے ان کو حق نہیں دیا جا رہا تھا انہیں ووٹنگ کا حق دیا جیسے پوری دنیا میں جو ڈیفرنٹ ملکوں کے لوگ انہیں ملک رہ رہے ہوتے ہیں انہیں ووٹنگ کا حق ہوتا ہے آج اب اس وقت پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے جو قوم کا سرمایہ ہے ان کو بھی ووٹنگ کا حق ملا تو جس طریقے سے ہر میدان میں عمران خان نے انہیں شکست دی اس میدان میں بھی عوام سے کیا ہوا ایک ایک وعدہ پورا کریں گے اور ان کا سیاسی بستر ہمیشہ کے لیے گول کر دیا جائے گا آپ سب کا بہت شکریہ